تو ویڈیانے کے رات دن ویکسین بنانے کی کوشش میں جھٹے ہیں تو وہیں بھارت میں بھی ویکسین بنانے کی قواعد جاری ہے تو وہیں سواصل منتری حرشوردن کا کہنا ہے کہ ویکسین آتے ہی سبھی دیشواسیوں کو اس کی ڈوز مل جائے ایسا سمبھب نہیں ہے سبھی کو کرونا کا ٹیکہ لگانے میں کافی وقت لگ سکتا دنیا بھر میں کورونا وائرس مہاماری سے بچنے کے لیے اور اس کے سنکرمنٹ کو روکنے کے لیے کئی دیشوں میں ویکسین بنانے کو لے کر کام چل رہا ہے سبھی دیش کے ویڈیانے کے رات دن ویکسین بنانے کو لے کر کام کر رہے ہیں کہیں کہیں تو ہیومن ٹرائل اپنے انتیم چرن پر بھی بہت چکا ہے تو وہیں روس میں ویکسین تیار کر لی گئی ہے اور آم لوگوں کو کورونا کا ٹیکہ لگانا بھی شروع کر دیا گیا ہے اس ویج بھارت میں کورونا وائرس کی ویکسین کو لے کر نئی گائیڈلائن جاری کی گئی ہے دیش کی درگ نیامک سنسطھا درگ کنٹرولر جنرل آف انڈیا نے کورونا ویکسین کو لے کر نئی گائیڈلائن جاری کی ہے درگس کنٹرولر جنرل آف انڈیا نے بڑی فارما کمپنیوں کے لیے سرکشہ پرتکشہ اور پرپاپ کاریتا ماپ دنڈو کو دھیان میں رکھتے ہوئے دشا نردیش کا ایک نیا سیٹ جاری کیا ہے جو کوویڈ نائنٹین ویکسین ویکسین کر رہے ہیں رکس کنٹرولر جنرل آف انڈیا نے اپنی نئی گائیڈلائن میں کہا ہے کہ کسی بھی کورونا ویکسین کے پاس تیسی ریچرن کی ہیومن ٹرائل میں کم سے کم پچاس پرتیشت پرپاپ کاریتا ہونی چاہیے یعنی اس کے پرکشن میں اس ویکسین کے پچاس پرتیشت لوگوں میں ٹھیک سے کام کرنا چاہیے تاکہ اس کے لیے ویعاپک روپ سے تیناتی کی جا سکے اور پریابت ڈاٹا ویکسین سے جڑے سنوردیتا شوشن روک کی سمبھاویت جوکیم کو سوچت کر سکے کورونا ویکسین کو لے کر جاری نئی گائیڈلائن میں کہا گیا ہے کہ کورونا وائرس کی روک تھام کے لیے ایک سورکشت اور پرپاوی ویکسین کی تتکال اوشکتہ پر ویچار کرتے ہوئے ویکسین کے ٹرائل کارکرم سے جڑے ای آڈی کے سنبھاویت جوکیم کو سوچت کرنے کے لیے ڈاٹا سہت ایک انوکولی اور سہج درشتی کور کے مادھیم سے آگے بڑھنے کی ضرورت ہوگی جاری کی گئی نئی گائیڈلائن میں اس بات پر بھی ضرور دیا گیا ہے کہ گرب اوستہ میں اور پرسک کی شمتہ بالی مہیلاؤں میں کوویڈ نائنٹین نبارک ٹیکوں کا اوپیوپ ٹیکہ کرن کارکرموں کے لیے ایک بہت ضروری ویچار ہے سواثتے منتری ہرشوردن کی مانے تو دیش میں اس وقت قریب تیس ویکسین پر کام چل رہا ہے ان میں سے تین ویکسین کلینیکل ٹرائل کے ویبھین چرنوں میں ہیں جبکہ چار ویکسین کلینیکل ٹرائل سے پہلی ہی اوستہ میں ہیں ہرشوردن نے راجصبہ میں کہا تھا کہ بھارت کی انہیں دیشوں کی طرح ہی ویکسین بنانے کے لیے پورا پریاس کر رہا ہے ہمیں امید ہے کہ اگلے سال کی شروعات میں بھارت میں ویکسین اپلبد ہو جائے گا ساتھ ہی سواثتے منتری نے یہ بھی کہا ہے کہ ویکسین بھلے ہی اگلے سال تک آ جائے گی لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ دیش کی 135 کروڑ کی جنتا کو ایک دم سے ویکسین دے دی چاہے اس میں اچھا خاصا وقت لگ سکتا ہے تب تک کے لیے یہ ماسک ہی ایک ماتر سہارہ ہے اور ہمارا رکشہ کبچ ہے جو ہمیں اس وائرس سے بچا سکتا ہے میرا جو بھی آٹھ مہنے کا ابھی تک کا انبھو ہے جتنا بھی کچھ اس کے بارے میں ادھیان کیا ہے اور جتنا بھی کچھ میں ڈاکٹر ہونے کے ناتے سمجھ پایا ہوں میری ایک اپیل ہے کہ شاید جو بات ہم لوگ شروع سے کہہ رہے ہیں کہ ویکسین جب آئے گی آئے گی اور ویکسین بھی جب آئے گی تو وہ کوئی جادو کی طرح ایک منٹ میں جو ہے سارے 135 کروڑ لوگوں کو لگا کر ایمیونٹی نہیں دے پائے گی اس کے اندر بھی سمجھ لگے گا اتنی ویکسین اپلپد ہونے میں بھی سمجھ لگے گا اتنے سمجھ کا سارا دیش انظار نہیں کر سکتا ویکسین کے آنے تک کم سے کم ہم بلیز کانکروٹ کریں ماسک اور دوگج کی دوری کو سب سے بڑی سوشل ویکسین سمجھیں پوری دنیا کی بات کریں تو کئی دیشوں میں لگ بھگ 180 ویکسین پر کام چل رہا ہے بیگیاں ایک رات دن ویکسین بنانے کی کوششوں میں جھٹے ہوئے ہیں تو وہی بھارت میں بھی ویکسین بنانے کی قوایت جاری ہے لیکن ویکسین واقعی اگلی سال کے شروعات میں بن کر تیار ہو جائے گی اس کے بارے میں ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا سپیشل ڈیسک ٹوٹل نیوز